تو گپکار ڈیکریشن پہ کافی زیادہ ٹویٹر پہ اس وقت باہر چل رہا ہے امیت چاہ جی کے اس ٹویٹ کے بعد عمر عبداللہ کا جواب آیا محبب مفتی کا جواب آیا عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کو شاید لگ رہا تھا کہ پیپلز ایلائنز بائیکارٹ کرے گا اور پی ڈی پی اور نیشنل کارمز کو باہر رکھ کے یہ لوگ سویپ کریں گے محبب مفتی کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے بعد اس کا نام بدلنے کی ضرورت کیا پڑی بی جے پی کو اب اس کو گپکار گینگ کے نام سے جانا چاہتا ہے یہ تو فارمر چیف منسٹرز ہے نا اس سارے ایلائنز میں ایسا ہے کہ فارمر چیف منسٹر اگر چائنہ سے اس مدد مانگے گا تو اس کی راشترواد اور دیش بکتی کو آپ کیا کہیں گے مانگی کی نہیں مانگی میں ان کو کہنا چاہتا ہوں مونگیری لال کے سپنے دیکھنے بند کریں یہ ان کے سپنوں میں جو چین دیکھتا ہے نا اس سے بہار آئیں پاکستان دیکھتا ان کو سپنوں میں تو عبداللہ صاحب خوف کھائیں بھارت ہماری کشمیر ماتر بھومی ہے خوف کھاؤ چین نہیں چاہیے پاکستان نہیں چاہیے کشمیری عوام کو آپ ازادی دو لوگ تنتر کی آپ نے کیوں باندھ کے رکھا ان کو کیوں نے یہاں پر پنچائتی راج آیا نہیں چاہیے تھا کشمیری کو پورے دیش میں پنچائتی راج آیا کشمیری کو پنچائتی راج نہیں دیں گے ڈویلمنٹ کے لیے ڈسٹک لیور پر نرنے لینے کی طاقت نہیں دیں گے بلوگ پر ڈسیزن لینے کی طاقت نہیں دیں گے کہاں پول بننا ہے کون تیہ کرے گا عام کشمیری تیہ کرے گا اور ہم نے یہ ازادی یہ لوگ تندر کی طاقت کشمیری کی جنتہ کو نرندر بھائی موڈی نے دی امیر شاہ جی نے دی میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں سات دشک آپ جائیے نا پورے بھارت میں پچھلے تین سالوں سے چالیس چالیس سالوں سے پنچائتی راج ہے ڈسیزن لیتے ہاں گاؤں کا ویکتی کہ میرے گاؤں میں کیا بھی کاس ہوگا نرندر لیتا ہے ایک ڈسٹی کا چنا ہوا ویکتی کہ میرے ڈسٹی میں کیا بھی کاس ہوگا میرے بلوگ میں کیا بھی کاس ہوگا کیوں روکے رکھا کیوں تین پریواروں کے پاس ہی طاقت چاہیے اور آپ نے کہا فرسٹریشن فرسٹریشن محبوبہ جی کے من میں ہے فرسٹریشن عبداللہ پریوار میں ہے کیونکہ وہ فرسٹریشن اس لیے ہے کہ ان کی دکان بند ہو گئی عبداللہ اینڈ سنز مفتی اینڈ سنز بند ہے آج کیونکہ کشمیر کے عام عوام نے تیہ کیا ہے اس کو اب ترقی کرنے ہے کشمیر کے عام عوام نے تیہ کیا اس کو روڈز چاہیے کشمیر کے عام عوام نے کہا ہے اس کو پل چاہیے اس کو پانی چاہیے پینے کا ٹیپ سے پانی چاہیے اس کے گھر میں بجلی چاہیے چوبیس گھنٹے تین سو پین سٹھ دیں اس کے کھیت کو بند ہو گیا اور نریندر مہدی جی کی سرکار کا دھے واقعہ ہے نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے اور میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کل لگ بک پچاس کے قریب آفیسرز پر کاروائی ہوئی ہے اور بھی ٹانگیں جائیں گے جو جن لوگوں نے گریب ونچت کشمیریوں کا عدکار پیسہ ڈیویلمنٹ کا پیسہ کھایا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے حلق سے نکالے لیں گے ہاتھ ڈال کے نکالیں گے چھوڑیں گے نہیں یہ کوئی سات دشکوں سے لوٹ کی آپ نے جو یوجنا بنا رکھی کب تک لوٹ نہیں دیں گے اب عام کشمیری تیہ کر رہا کہ جیرو ٹولنرنس آن کرپشن جیرو ٹولنرنس آن ٹیروریزم یہ آج عام کشمیری کا اجنڈا اس کو اپنے سیپ کا اپنے فل کا اپنے فول کا پرائس چاہیے اس کے بچوں کو لیے اچھی ٹکنیک کے ایڈیوکیشن انسیچوشن چاہیے اس کو اچھی سڑکے چاہیے آپ آج دیکھئے ائرپورٹ سے لال چونک آنا ہو اگر جام ملے تو دو گھنٹے لگتے اگر گڑگاؤں نویڈا ڈلی ہائیوے بن سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں بن سکتا کیوں بچیت رکھا ان کو اگر ہیدراباد میں بینگلور میں کلکتہ میں ممبئی میں ڈلی میں میٹرو چل سکتی تو یہاں کیوں نہیں چل سکتی یہاں کی جنتہ کو کس نے اس سے دور رکھا میں پوچھنا چاہتا ہوں عبداللہ اینڈ سنز اینڈ مفتی اینڈ سنز سے آپ دو کام کیا ایک تو آپ وکاس میں بادہ بنے اور دوسرا لوٹا کھولے آم لوٹا اور تیسرا کام اپنے بچوں کو بڑی بڑی ایڈیوکیشن باہر جا کے ایڈیوکیشن اور کشمیر کے عام بولے بالے بچوں کے ہاتھ میں ایک اے فوٹی سیون چھتی انچ کا کرنیڈ راکٹ لانچر اور آپ شانتی کی بات کرتے دھورا چہرہ